اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ نسلی علی رسول کریم یہ آپ لوگوں کو فسانے کے لیے علماء اہل حدیث کو فسانے کے لیے ایسی باتیں کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ مقلدین کے حملوں کا نشانہ بن سکتا ہے یہ بہت بڑی سازش ہے اور ایسی سازش کوئی رسس کا ایجنٹ یا مقلدوں کا ایجنٹ ہی کر سکتا ہے کوئی اہل حدیث ایسی حرکت نہیں کر سکتا آئیے اس گنگو تیلی پلیت کی آواز ہی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں تاکہ آپ خود اپنے کانوں سے پہلے سنیں پھر اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں پھر اس کی اس دھوکے مغالطے جھوٹ کا رد خود شیخ ابو زیز زمیر کی آواز میں ہم کراتے ہیں مجھے کہ مسکو ندیم بھائیس کی مہنج میں یہ مہنج کی قیرت ہے بہت اچھے آدمی ہے آپ کے بارے میں وہ اچھا لکھ رہے ہیں اور ان سے چاہزیر آپ کے بارے میں وہ اچھا لکھ رہے ہیں کیونکہ شیخ صاحب کو جب مقلدین فون کیا کرتے تھے پریشان کیا کرتے تھے تو میں ان مقلدین کو فون کیا کرتا تھا شیخ صاحب مجھے خود نمبر دیا کرتے تھے سنا آپ نے یہ ندیم الوی میرہ روڈ گالی باز فتین گنگو تیلی چھچورا کیا کہہ رہا ہے کہ جب مقلدین شیخ ابو زیز زمیر کو پریشان کیا کرتے تھے تو شیخ ابو زیز زمیر مقلدین سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے اس پلیت کو نمبر دیا کرتے تھے تاکہ یہ مقلدین کو پریشان کریں محترم ناظرین اکرام یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے جو اس نے سوشل میڈیا پر آ کر یوٹیوب پر ڈالی ہے دیکھیں ہم نے یوٹیوب سے یہ چیز اٹھائے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ پلیت چھچورا گنگو تیلی اس کو علم تو کوڑی کا نہیں ہے اس کو نہ توحید معلوم نہ اس کو منحج معلوم بس یہ بدکلامی حجت کو تیری میری کو منحج اہل حدیث کی دعوت سمجھ لیا ہے اور مقلدین کے ساتھ کرتا ہے انہیں کافر انہیں مرتد انہیں ہندو انہیں ہندو سے بتر ان کو گالی گلوج دینا اور تقلید کو گو تک بولتا ہے اب بھلا بتائیں کہ جب یہ آوڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی اور ہو چکی ہے یوٹیوب پر تو آ گئی ہے اور آئی جائے گی اور آج تک اس نے جتنے ہنفیوں کو جتنے مقلدوں کو مابین کی گالیاں دیا ہے بدکلامیاں کیا ہے ان کے علماؤں کیا ہے کیونکہ کیا بولتا ہے کہ میں مقلدین کی علماء سے بات کرتا ہوں دیکھیں عام عوام کو بولے تو عوام پر اتنا اثر نہیں بیٹھتا علماء کا نام لے گا نا تو پھر کیا ہوگا یعنی اس نے جتنی بدکلامی کیا ہے انہیں مرتد کافر ہندو ہندو سے بتر اور تمہاری فقہ سیکس ہے وغیرہ وغیرہ گندی ہے تقلید گو ہے تو یہ ساری باتیں جب ان کے علماء کو کہے گا مقلدوں کو کہتا ہے علماء کے اب یہ آوڈیو جب عوام ناس کے پاس جائے گی تو کیا تاثر ملے گا مقلدین کو ہنفیوں کو کہ یہ سارے کام کون کراتا تھا شیخ ابو زیز زمین کس کے ذریعے کراتا تھا اس ندیم الوی گنگو تیلی چھچورے جاہل جاہل چھچورے بد زبان بد کردار بد اخلاق سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مقلدین ویسے ہی ان کے بہت دشمن ہیں اور سب ہی جانتے ہیں کہ اہل عدیث کے علماءوں کے مقلدین کس قدر دشمن انہیں تو بس موقع چاہیے تو اب گویا یہ ان پر حملہ کرنے کا موقع دے رہا ہے اتنی خطرناک بات بولا ہے اس نے کہ جس کے دور اندیشی کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کو بنیاد بنا کر نہ صرف شیخ ابو زیز زمین پر حملہ ہو سکتا ہے بلکہ پونہ کے تمام اہل عدیثوں پر حملہ ہو سکتا ہے اور یہ کہا جائے سکتا ہے کہ ہم کو گالیاں تم اس بہانے سے اس جاہل سے دلواتے ہو اور اس کا رد ہونا چاہیے اسی لئے رد ہونا چاہیے علماء الہدیث کو اس کا رد کرنا چاہیے جمعیت الہدیث کو اس کا رد کرنا چاہیے اسی لئے ہم نے ایک اقدام اٹھایا اور اس بات کو نوٹس کیا اور فوراں شیخ ابو زیز زمین کے علم میں یہ بات لائی گئی کہ ایک جاہل کذاب جھوٹا بڑ بولا شیخ چلی فقر کرنے والا جس کو نہ اخلاق معلوم نہ منحج معلوم نہ توحید معلوم نہ الہدیث کی دعوت معلوم نہ اصول معلوم کچھ نہیں معلوم بس کو ایک ہی بات ہے کہ چرب زبانی کر کے چبر 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 ٹپوریوں جیسی بات کرنا اور اس کو وہ اہلہ حدیث کی دعوت سمجھ لیا ہے تو ہم نے جب یہ بات دلایا اور آپ کا نام لے کر اس نے یوٹیوب پر یہ بات چڑھائی ہے کہ یہ سارے کام کرنے کے لئے شیخ ابو زیز زمین حفظ اللہ مجھے نمبر دیا کرتے تھے بڑی خطرناک بار تو شیخ ابو زیز زمین نے اس جاہل چھچورے گنگو تیلی کا رد کر دیا آئی شیخ محترم کی زبان میں ہی ہم آپ کو اس ندیم الوی گالی بات چھچورے پلیت کا رد سناتے ہیں السلام علیکم وآلہ وسلم علیکم السلام وآلہ وسلم شیخ ایک سوال تھا آپ سے شیخ وہ ندیم الوی کوئی صاحب ہے بمبئی کے تو میں مطلب یہ پوچھنا جا رہا تھا آپ نے اس کے پوچھنا رہا تھا کسی معاملے میں دین کے معاملے میں ہواس اس نہیں آری ہواس اس کے پوچھنا جا رہا تھا ہاں جی شیخ میں پوچھنا تھا شیخ آپ سے کہ ندیم الوی جو ممبران یا ممبئی سے کہیں پہ رہتے ہیں بایتا ہاں ہاں شیخ وہ اپنے آپ کو مناظر بتاتے ہیں تو میں پوچھنا رہا تھا آپ سے کیا آپ ان کو ریکمنٹ کرتے ہو دینی معاملات میں کسی سے پات دعوت کا جذبہ ایک اچھی چیز ہے لیکن جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں ہنفیوں سے وہ صحیح طریقہ نہیں ہے تو میں ریکمنٹ نہیں کروں گا گائلی گلوش وغیرہ اور بد اخلاقی یہ صحیح طریقہ نہیں ہے دعوت حکمت سے ہونا چاہیے حصوروں سے ہونا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ ہم کسی سے بحث مباسہ کر رہے ہیں تو ہمارے ذریعے سے ہمارا منحج بدنام ہو کہ دیکھو کتنے بد اخلاق لوگ ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے جذبہ اپنی جگہ ہے لیکن صلیقہ بھی ہونا چاہیے تو میں ریکمنٹ نہیں کروں گا پہلے کبھی ہو سکتا ہے کیا ہو مجھ کو تو یاد نہیں پڑتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کیا ہو کیونکہ گروپ میں بنایا تھا لیکن اب ریکمنٹ نہیں کروں گا میں مناسب نہیں ہے کچھ لوگوں نے ویڈیو کچھ آرڈیو بھیجتے ہیں مجھ کو بلکہ وہ یوٹیوب پہ بھی ہیں لنکس بھیجتے ہیں مجھ کو تو اتنی گندی گندی باتیں ہیں تو یہ تو اپنا طریقہ نہیں ہے دعوت کا طریقہ نہیں ہے تو ریکمنٹ نہیں کروں گا میں مناسب نہیں ہاں گر آدمی اپنی صلاح کر لے صلیقے سے وہی کام کرے جیسا علماء نے سکھایا ہے قرآن و سنت میں تب کی بات آر ہے لیکن ابھی ریکمنٹ نہیں کرتا ہوں کل کی علم حاصل کرنا چاہیے آدمی کو اس سب چیزوں میں پڑھنے کی بجائے قرآن و سنت کا علم حاصل کریں علماء کے پاس بیٹھیں دین سیکھیں جب ان کی اجازت ہو بتائیں کہ اس طریقے سے کام کرو تو آدمی کریں تو ان کو اگر کسی علماء کی طرف سے اجازت ہے تو اور بات ہے میری طرف سے تو نہیں جی شیخ جی شیخ جی شیخ پسیئی سوال نام سے خیر جزاک اللہ خیر اسلام علیکم صلی اللہ علیکم صلی اللہ علیکم سنا محترم ناظرین اکرام شیخ ابو زید ضمیر حفظ اللہ نے اس ندیم علوی پلید گالی بات چھچھوڑے گنگو تیلی بڑ بولے بد اخلاق بد کردار تکفیری کو کا شدت سے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ ندیم علوی پلید کیا بولتا تھا کہ مجھے علماء کی تائید حاصل ہے اور میں جمعیت سے جڑ کے کام کرتا ہوں تب ہی ہمیں اس کی بات پر شک و اشکال پیدا ہوا کہ یہ ہنڈیڈ پرسنٹ کوئی سازشی ٹولہ ہے یہ آرے ساس کا ایجنٹ ہے جو اب اپنے علماء کو فسانے کے لیے ان کے نام اس طرح چھال رہا ہے تاکہ ساری بد کریاں بد اخلاقیاں یہ کرے یہ گالی گلوچ کرے لڑائی جھگڑا ہو تو نام کس پر آئے گا کہ علماء اہل حدیث اس کو نمبر دیا کر دیتے بہت ہی خطرناک سازش ہے اب شیخ ابوزہ زمین نے اس سے برات کا اعلان کر دیا ہے اس کے اخلاق و عطوار اس کی عادت و اس کے دعوت کے طریقے کو گیر شرعی بتا دیا ہے تو میں مناظر ہوں میں مناجہ اہل حدیث کے لیے کام کر رہا ہوں اس سب کی ہوا نکل گئی اور شیخ نے کبھی اس کو گروپ میں ایڈ کیا تھا تو یہ متقبر یہ فقر کرنے والا اس سے یہ استدلال کر لیا کہ شیخ نے اس کو اجازت دی ہے ہنفیو کے ساتھ ایسا کرنے کی تو آپ نے دیکھا شیخ نے ان ساری باتوں سے برات کا اظہار کر دیا ہے اور اس کی حقیقت ان کو معلوم ہی نہیں تھی کسی نے شاید ان کے تک کچھ اور بات پہنچا دیا ہوگا تو شیخ کو معلوم بھی نہیں ہوگا انہوں نے جاہل کو گروپ میں ایڈ کر لیا ہوں گے اب جب ان کے سامنے اس کی حقیقت پہنچائی گئی اور اس کا انداز دیکھا گیا تو شدت سے رد کیا ہے اور کہا ہے کہ میں تو رکمنٹ نہیں کروں گا تو اب اس جھوٹے نے کبھی آپ کے سامنے یہ نام لیا کہ علماء اہلہ حدیث میری تائید کرتے ہیں تو فوراں علماء اہلہ حدیث کی طرف رجوع کر کے اس کے موپر جھوٹا مارا جائے یہ ایک بہت بڑا ایجنٹ لگتا ہے یا تو مقلدوں کا ایجنٹ ہے یا ریس اس کا ایجنٹ ہے جو علماء اہلہ حدیث کو فسانے کے لیے اس طرح نام لیتا ہے اب دیکھیں یہ کوئی بھی کرائم کر لے آوڈیو کرے فون اور کسی مکلس سے بات کرے اس کو گالی دے اس کو گالی دے پھر کوئی کرائم ہو جائے کچھ حاثہ ہو جائے مارا پیٹی ہو جائے اور پھر بات کھلے گی کہ بھائی یہ کیا مسئلہ ہے کیوں ہے ایسا تو یہ بول لے کے شیخ ابوزیززمیر نے میرے گو نمبر دیا تھا اس لیے میں نے بات کیا تو کتنی خطرناک بات ہے کتنی خطرناک سازش ہے آپ سمجھ رہے ہیں معمولی بات نہیں ہے اس پر نوٹس لینا چاہیے اور اس کے جیسے چھچوروں سے جو بلا اجازت ہی علماء کے نام لے کر کے انہوں نے میرے کوئی اجازت دی ہے ان کیا رد اور ان پر ضرب لگانی چاہیے اور ان سے برات کا شدت سے اظہار کرنا چاہیے اور یہ جب تک ایسا نہ کرے جو شیخ ابوزیززمیر نے اس میں رائے اور مشورہ دیا ہے رجوع نہ کرے توبہ نہ کرے اور اپنی اصلاح نہ کرے تب تک ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے اس لیے ہم تو ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ یہ منحج اہل حدیث کے لیے دعوت کا کام کرے کیونکہ اس کے نہ توحید معلوم نہ اسے منحج معلوم نہ اس وصول معلوم اسے صرف حجت گالی گلوچ بدتمیزی بداخلاقی کرنا معلوم اور یہ کسی بھی صورت میں اہل حدیث ہوئی نہیں سکتا اور اہل حدیث کا منحج اخلاق ہوئی نہیں سکتے اللہ رب العالمین سے دعوت اللہ رب العالمین ایسے سازشی ٹولے سے جماعت جماعت اہل حدیث علماء اہل حدیث کو محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین